اللہ کو کروڑا درود خاتم النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہلِ بیعت پر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک فلم تھیٹر نے اعلان کیا کہ آٹھ منٹ کی ایک فلم نے دنیا کی بہترین شارٹ فلم کا خطاب جیتا ہے لہٰذا یہ فلم سینما میں مفت ڈسپلی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اسے دیکھنے کے لیے بڑا حجوم ہو مووی ایک کمرے کی چھت کی تصویر سے شروع ہوئی تھی جو کسی بھی سجاوٹ اور کسی بھی نقشو نگار سے کھالی ہے صرف ایک سفید چھت تین منٹ بغیر کیمرے کے حرکت کیے گزرے اور کسی دوسرے سین کو نہیں دکھایا گیا مزید تین منٹ بغیر کیمرے کے حرکت کیے اور منظر کو تبدیل کیے بغیر گزرے چھے منٹ چھے بورنگ منٹ کے بعد دیکھنے والوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی ان میں سے کچھ ہال چھوڑنے والے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے تھیٹر کے اہتداروں پر اعتراض کیا کیونکہ انہوں نے چھت دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کیا پھر اچانک اکثریت میں تشویش پیدا ہونے لگی اور رخصت ہونے ہی والے تھے کہ یہاں تک کہ وہ نیچے کی کسی تفسیر کے کیمرہ آہستہ آہستہ چھت سے دیوار کی طرف فرش تک پہنچا وہاں ایک بچہ بستر پر دکھائی دیا جو کسی وجہ سے مکمل طور پر معذور تھا اس کے چھوٹے سے جسم میں ریڈ کی ہڈی نہیں تھی اور نہ ہی وہ حرکت کر سکتا تھا اس کی نظریں اسی خالی سفید چھت کی طرف تھی اور آنکھ میں آنسو نمائی تھے کیمرہ آہستہ آہستہ معذور کے بستر کی سمت چلا گیا بغیر پیٹ کے پہی والی کرسی دکھاتے ہوئے کیمرہ دوبارہ چھت کے بورنگ مقام پر چلا گیا اس بار اس نے ایک جملہ دکھایا کہ ہم نے آپ کو یہ منظر صرف آٹھ منٹ دکھایا اور اس منظر کو یہ معذور بچہ اپنی زندگی کے سارے گھنٹے دیکھتا ہے اور آپ نے صرف چھے منٹ میں شکایت کرنا شروع کر دی آپ سے خالی جھت صرف چھے منٹ کے لیے بھی دیکھنا برداشت نہیں ہوا لہٰذا اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ کی قدر جانے جو آپ خیریت سے گزارتے ہیں اور آپ کو عطا کرتا ہر نحمت پر خدا کا شکر ادا کریں خواتین حضرات اس بات پر تھوڑی توجہ دیں اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ کی قدر جاننی چاہیے جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستہ حباب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیریت سے گزارتے ہیں اور ہمیں عطا کردہ اللہ کی طرف سے ہر نحمت کا شکر ادا کرنا چاہیے انہوں نے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اچھی جگہ اچھی نعمتوں سے نوازا ہے شاید ہم اس قابل بھی نہیں تھے اور ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اگر مخلص دوست ملیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے یا اللہ تو نے یا اللہ آپ نے مخلص دوستوں سے نوازا جو ہر قیمت پر اپنی اور اپنے جان دینے کے لیے اپنے دوستوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سردی میں سویٹر کپڑے ہر چیز وہ نعمت ادا کی جو ہمارے لیے ضرورت تھی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ موسیقی